سبھی بکتوں کو شری شیوائے نمستو پھیام ہر ہر مہادیب فولیرہ دوچ کیا ایک ایسا اپائے آپ کے سممک میں پرستود کر رہا ہوں جس اپائے کو کرنے کے بعد یدی آپ کو لاب نہ ملے تو آپ ڈھائی مہینے میں ہی ان بستووں کو وسرجت کر دینا ڈھائی مہینے تک انتجار کرنا اس کے بعد وہ آپ کو اپائے لاب نہ ملے تو آپ ان بستووں کو وسرجت کر دینا تو فولیرہ دوچ کے دن جو کی سال میں کیول ایک بار یہ آتی ہے اس فولیرہ دوچ کے دن آپ کو کیا کرنا ہے ساتھ امر بیل کے ٹکڑے لینے ہیں جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں امر بیل کے ٹکڑے لینے ہیں ساتھ امر بیل کے ٹکڑے ساتھ کمل گٹے ساتھ بیل پتر ساتھ شمی پتر یہ چار بستویں آپ کو لینی ہیں امر بیل کمل گٹا شمی کے پتر اور بیل پتر یہ ساتھ 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 آپ کو لینا ہے اس کے بعد فولیرہ دوچ کے دن صبح یا شام کو جب آپ کو سمیہ ملے تب ساتھ میں آپ کو گائے کا دودھ بھی لینا ہے بیل پتری کے ورکش کے نیچے بیل پتری کے ورکش کے نیچے بیٹھ کر فولیرہ دوچ کے دن بیل پتری کے ورکش کے نیچے بیٹھ کر ایک پارتیو شیولنگ کا نیرمان کرنے کے بعد میں جیسے آپ پوجا کی تھالی لگاتے ہیں جیسے آپ پوجا کرتے ہیں ویسے پوجا کی تھالی لگائیے دودھ اس کے اندر گائے کا ہونا چاہیے باقی چندن رولی مولی جیسے آپ تھالی لگاتے ہیں پوجا کرتے ہیں تو آپ جیسے تھالی سے پوجا کرتے ہیں ویسے بھگوان شکر کی پوجا کیجئے اور جو بستویں آپ کو باتائی ہیں بیل پتر شامی پتر کمل گٹے ان سب بستووں کو بابا پر چھڑا دیجئے اس کے بعد میں گی کا دیپ لگائیے گول باتی کا گول باتی کا گی کا دیپ لگا دیجئے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے پر گی کے دیپ میں دیپ کے اندر گی اتنا ہی ڈالنا جتنا کی